بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ کیا ہے پاکیزگی ہے اللہ کے لیے اسی طرح یسبیہو للہی اسی طرح سبحان اللہی اسرا سبح حسم ربک الاعلا یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں سبحا یسبیہو یا سبحان آتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے ہر روز رات کو پڑھا کرتے تھے مصبیہات صورتوں کو اب ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے سورہ الحشر سورہ الحشر کے بارے میں آتا ہے ایک تو یہ اس کا نمبر 59 ہے 28 جوز میں یعنی 28 سبارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی بیماری ہو جو بھی کسی کو بیماری ہو اور جب یہ ریسائٹ کرتا ہے یا پڑھتا ہے اس صورت کو اور جس جگہ پہ بیماری ہوتی ہے وہاں پہ اپنا ہاتھ رکھے اور پھر اس کو پڑھے تو وہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرتے ہیں اسی طرح سے اس کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی علی بن ابی طالب سے کہ آخری جو یہ سورہ جو ہے اس حشر کے بارے میں کہ جو جس کے سر میں بیماری ہو یعنی درد ہوتا ہے ہیڈک ہے تو وہ پڑھتا ہے تو اس سے بھی شفاہ ہوتی ہے تو یہ اب یہ یاد رکھ لیں کہ کسی کی بھی سر میں وہ درد ہے تو وہ اس سورہ پڑھیں تو اس سے شفاہ ہوتی ہے انشاءاللہ اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے اس کی جو لاست آیاز ہے ان کے بارے میں بھی بہت زیادہ فضیلت ہے لاست جو تھری آیاز ہے تو یہ سورہ جو ہے یہ تو ایک شروع جو ہو رہی ہے اللہ کے نام سے اور جب اختتام ہو رہی ہے تب بھی اللہ کے ناموں سے ہی اختتام ہو رہا ہے اس میں چلیں جی اس کو آپ سٹارٹ کریں اس میں ایک یہ بھی آتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے لاست جو تھری آیاز ہیں جو کوئی ان کو پڑھتا ہے تو اس کے جتنے بھی پچھلے اور اگلے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں لاخری جو تین آیات ہیں ان کے بارے میں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبباہ للاہی ما فی السماوات وما فی الارض سبباہ للاہی ما فی السماوات وما فی الارض ما فی السماوات وما فی الارض واہوالعزیز الحکیم واہوالعزیز الحکیم واہوالعزیز الحکیم واہوالعزی اخرجا اللذین کفروا واہوالعزی اخرجا اللذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحش من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحش من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحش رب جب سٹاپ کریں گے تو یہ حافیو جگہ لیاوالی الحش لیاوالی الحش ما واننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم ما واننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم ما واننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم ما واننتم انهم مانعتهم ما واننتم انهم مانعتهم بنا اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم يحتسبو ما واننتم انهم مانعتهم ما واننتم انهم مانعتهم 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 فاعتبرو یا اولیل ابصار فاعتبرو یا اولیل ابصار فا این کے ساتھ ملے گا فاعتبرو یا اولیل ابصار 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 وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا علیہم الجلاءہ جلال جلاءہ لعذبہم فی الدنيا علیہم الجلاءہ لعذبہم فی الدنيا علیہم جلال 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس پین یا پینسل ہے تو اپنے وہ قرآن پہ یہاں پہ سٹاپ کر دیں اس کے بعد پھر سٹارٹ کریں گے دوبارہ سے پھر کریں گے من اہلیل کتاب من دیاریہم لی اولیل حشر یہاں سے من اہلیل سے سٹارٹ کریں گے من اہلیل کتاب من دیاریہم لی اولیل حشر من اہلیل کتاب من دیاریہم لی اولیل حشر مَا غَنَانْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأْمِنَ اللَّهِ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأْتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيِّثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا مِنَ اللَّهِ فَأْتَاهُمْ حَيِّثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ فَاَتَبِرُوا يَا أُولِلْأَبْصَارِ فَاَتَبِرُوا يَا أُولِلْأَبْصَارِ وَلَوْلَاً كَتَبُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا اللہ اللہ علیہم الجلالہ لعذابہم فی الدنیا علیہم الجلالہ لعذابہم فی الدنیا علیہم الجلالہ لعذابہم فی الدنیا علیہم فی الاخرہ عذابہم نار علیہم فی الاخرہ عذابہم نار صدق اللہ العظیم سسٹر پلیز آپ نے یہ دعا بھی بتایا تو سسٹر رہیلا کے ہاں بیمار